آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں فلم جوئی لینڈ پر پابندی آئید کر دی گئی ہے یہ پابندی کیوں آئید کی گئی؟ اس کے بارے میں جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاک احمد سمیت دیگر افراد کی جانب سے شکایت محصول ہونے کے بعد آنے والی فلم جوئی لینڈ پر پابندی آئید کر دی ہے مرکزی فلم سنسر بورڈ نے جوئی لینڈ کو جاری کیا گیا اجازت نامہ منسوک کرتے ہوئے اسے معاشرتی اقدار کے خلاف قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ فلم کو پاکستان کے سینما میں ریلیز نہیں کیا جا سکتا فلم کے ہدایتکار سائم صادق نے فلم سنسر بورڈ کی جانب سے اجازت نامہ منسوک کیا جانے کی تصدیق کرتے ہوئے فلم کی نمائش پر پابندی لگانے پر اظہار افسوس کیا ہے انہوں نے اپنی پاکستان میں مرکزی فلم سنسر بورڈ کے قدم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان بھی کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائم صادق نے اپنی پاکستان میں بتایا ہے کہ ان کی فلم کو پہلے نہ صرف مرکزی فلم سنسر بورڈ بلکہ دیگر صوبائی فلم سنسر بورڈ نے بھی نمائش کی اجازت دی تھی اور صوبہ کے اندر قائم فلم سنسر بورڈ اٹھارویں ترمیم کے بعد خود مختار ہیں اور ان کے اوپر مرکزی فلم سنسر بورڈ کا حکم نامہ غیر آئینی ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سنسر بورڈ صوبائی فلم سنسر بورڈ پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا اور یہ کہ مرکزی فلم بورڈ نے چند تنگ نظر افراد کی تنقید کے بعد فلم پر پابندی آئید کی ہے سائم صادق نے کسی بھی شخص کا نام لیے بغیر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ چند تنگ نظر افراد نے جوہلینڈ کو نمائش کی اجازت دیے جانے پر وزارت اطلاعات اور فلم سنسر بورڈ کا مزاق اڑایا تھا اور شکایات لگائی تھی جس پر بورڈ نے ان کے فلم پر پابندی آئید کر دی ہے انہوں نے اپنی پوسٹ میں مرکزی فلم سنسر بورڈ میں صوبائی فلم سنسر بورڈ کی جانب سے جاری کردہ اجازت ناموں کے سیٹفیکیٹ بھی شیئر کیے ہیں سٹوری کا دوسرا رخ آپ کو بتاتے چلیں کہ جوہلینڈ پر پابندی کے حوالے سے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے وزارت اطلاعات اور نشریات کی جانب سے چاری کردہ پابندی کا نوڈیفکیشن شیئر کرتے ہوئے فلم کی بندش پر خوشی کا اظہار کیا ہے سینیٹر مشتاق احمد نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے متنازہ فلم کی نمائش کا لیسنس منسوک کر دیا ہے اور حکومت کا یہ قدم قابل تعریف ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ پاکستان اسلامی مملکت ہے اور یہاں کوئی قانون کوئی اقدام کوئی نظریہ خلاف اسلام نہیں چال سکتا حکومت کی جانب سے فلم کے نمائش پر پابندی لگانے سے چند دن قبل سینیٹر مشتاق احمد نے اس پر پابندی لکھانے کے لیے مہم چلانے کا بھی آلان کیا تھا مشتاق احمد نے اپنے ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا تھا کہ فلم میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس بھی فلموں کے ذریعے پاکستان کے معاشردی کتار پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے سینیٹر کا کہنا تھا کہ جوئی لینڈ فلم شادی اور نکاح کے ادارے کے خلاف ہے اس میں ہم جنس پرستی کو دکھایا گیا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ کانس فیسٹیول میں ملنے والا ایوارڈ بھی ہے انہوں نے فلم کو پاکستانی معاشردی کتار پر حملہ اور ان کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس پر پاکستانی لکھانے کا مطالبہ کیا تھا اور ساتھ ہی اعلان کیا تھا کہ وہ جوئی لینڈ پر پاکستانی لکھانے کے لئے مہم چلائیں گے دوسری جانب حضرتکار سائم صادق کی اس فلم کی کاؤسٹ میں آپ کو بتاتی چلیں کہ سرمت خوست، سروت گلانی، علینا خان، سویل سمیر اور سلمان پیر، سانیہ سعید، قامل خوست، سانا جعفری اور قاسم مباس میں دیگر ادھاکار شامل ہیں جوئی لینڈ کو پاکستان بار میں روامہ 18 نومبر کو ریلیز کیا جانا تھا فلم کی کہانی ایک نوجوان اور ٹرانس جنڈر کے گرد گمتی ہے جو کہ ڈانس کلم میں ملازمت کی دوران ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اسی فلم کو کانز فلم فسٹیبل میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا جو کہ خصوصی طور پر ہمجنس پرست یا پھر مخنص افراد کی کہانیوں پر ممنی فلموں کو دیا جاتا ہے علاوانزی آپ کو بتاتے چلیں کہ حالے میں فلم کے ادھاکار علی جنیجو کو ساؤ پوروک فلم فسٹیبل میں بھی بہترین ادھاکار کا اوارڈ دیا گیا ہے مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کوئی خبر آتی ہے تو ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے واجہوکے ہیں